موسیقی کیا یہ لوگ پاکستانی نہیں ہیں بلوچستان میں گورنر راج رافظ کیا جائے بلوچستان پر حکومت کی اے پی سی میں تب تک شرکت نہیں کریں گے کہ جب تک لاپتا افراد بازیاب نہیں کروائے جاتے اور جب تک نواب اکبر بکتی کے قاتلوں کا ٹرائل نہیں ہوتا لیکن برامڈاگ بکتی یہ کہتے ہیں کہ اب جب پنجاب کی حاکمیت خطرے میں پڑ گئی ہے تو پھر اب آکمیہ محمد نواز شریف کو بلوچستان یاد آنا شروع ہو گیا ہے بلوچستان پر حکومت اے پی سی کروانے میں کس قدر سنجیدہ ہے اس کا اندازہ فیل وقت لگانا مشکل ہے کیونکہ ابھی تک اس کی تیاری کی بازابتہ کوششیں شروع ہوئی ہیں اور نہ ہی رابطوں کا آغاز ہوا ہے لیکن اس اے پی سی کی قسمت کا فیصلہ اس کے انعقاد سے بہت پہلے ہی ہو گیا ہے لگتا ہے بڑے سٹیک ہولڈرز جن کے بغیر بلوچستان میں امن ایک خواب ہی رہے گا وہ بلوچ لیڈر ہیں جو سرے سے ہی اس آل پارٹیز کانفنس کو مسترد کر چکے ہیں البتہ بعض الیدگی پسند بلوچ یہ شرط ضرور رکھتے ہیں کہ حکومت پہلے بلوچستان سے ہر طرح کی فوج کا انخلاق جو ہے وہ یقینی بنائے بات پھر جا کے ہوگی الیدگی پر اترے ہوئے ناراض بلوچ دراصل اس ملک کی سیاسی قیادت سے ناراض نہیں بلکہ ان سے شکوہ ضرور رکھتے ہیں جبکہ ناراض ریاست سے ہیں اور اگر بلوچوں کی ناراضی کو اور زیادہ فوکس میں یا پرسپیکٹیو میں لائے جائے تو وہ سمپلی سینگ پاکستان کی سیکیورٹی سیبلشمنٹ سے خائف ہیں سو اگر پاکستان کی کلی سیاسی قیادت ان کی یہ ناراضی دور کر دیں ان کے وسائل پر ان کا حق تسلیم کر لیں تو ممکن ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ نکل آئے نواز شریف صاحب کا مطالبہ بھی اسی گرہ کو کھولنے کی ایک کوشش ہے وہ اکبر بکتی کا ٹرائل اور لاپتا پرات کی بازیابی کا مطالبہ دراصل پوچ کو اس کے آئین میں دیئے گئے کردار تک محدود کرنے کی ایک کوشش ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کیا ہمارے سیاستدان یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ وقت کے بدلتے تقاضوں کے مطابق اداروں کا کردار آئین میں متعین کردار سے ہم آہنگ کر دیں اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ لاپتا افراد میں کیا سارا کسور ایجنسیوں کا ہی ہے کیا ایجنسیوں کے پاس اور کوئی option نہیں in the absence of any adequate laws اسی پہ بات ہوگی after a very short break stay with us we're gonna be right back باپس آنے کا شکریہ welcome once again to crossfire میاں محمد نواز شریف نے تو دو شرطے رکھ دی ہیں all parties conference میں شرکت کرنے کے لیے اور وہ بڑی سمپل ہیں کہ ایک تو لاپتا افراد کو واپس لائے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ برانڈاگ بکٹی نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ایک تو all parties conference میں شرکت کا کوئی ان کو نظر نہیں آرہا ہے ایسا کوئی چکر مگر ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے میاں محمد نواز شریف کو اب کیوں یاد آیا ہے بلوچستان کیا یہ پنجاب کی حاکمیت خطرے میں انہیں نظر آ رہی ہے تو اس لیے انہیں بلوچستان کا ایشو اٹھایا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف اوامی صاحب کیانی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی آپریشن بلوچستان میں نہیں ہو رہا تو ان کو سچائی سے مو نہیں پھیڑنا چاہیے اور بلوچ مومنٹ بھی اپنے اقتطام کو پہنچ رہی ہے کیا بات کئی ایسا ہے یہی جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں شہلال رضا صاحبہ دیپیٹی سپیکر ہیں سند اسیملی کی اور ہمارے ساتھ سینی تجزیہ نگار موجود ہیں حارون رشید صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سے آغاز کروں گی سینیٹر صاحب پہلے تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو دو شرطے رکھی ہیں کیا یہ اچیویبل بھی ہے آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے ریلسٹکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت پہلے اچیو ہو سکتی تھیں یہ اب اصل میں سوال تو یہ ہے کہ چار سال گزر گئے ہیں حکومت کو اور چار سال بعد اے پی سی کا خیال آ رہا ہے اے پی سی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے سوچیں گے کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا بلوچستان کا مسئلہ کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے بلوچستان کا مسئلہ تو انہیں معلوم چار سال پہلے بھی معلوم تھا حکومت کو معلوم ہے اس کے پاس ایجنسیوں ہوتی ہیں ہر چیز ہوتی ہیں سوال یہ ہے کہ چار سال تک آپ نے کوئی چیز وہاں پہ ایڈریس نہیں کی کسی سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی کسی بڑے لیڈر سے جو بلوچستان کے ناراض ہے جو بھی باتیں کر رہے ہیں ان سے آپ کا رابطہ نہیں ہوا آپ نے انہیں کنونس کرنے کی کوشش نہیں کی ان کے گریمانسز سننے کی کوشش نہیں کی اور ان کے گریمانسز کو یعنی کا ایڈریس کرنے کی بھی کوشش نہیں کی یہ تو کہنا آپ کا ذرا ناجائز ہے نہیں آغاز حقوق بلوچستان پیکج بھی دیا اٹھاروی ترمیم بھی این ایف سی اوارڈ کے تھرو بھی اٹانومی کی بات کی وسائل کے اوپر ان کے حق کی بات کی دیکھیں میں یہ کہتا ہوں آغاز حقوق بلوچستان نظر ہی نہیں آتا میں دو دفعہ جاتا تین دفعہ جاتا آپ نے تو ریپورٹس بھی تیار کی ہیں یہ ریپورٹس بھی تیاری کی ہیں کیا فائنڈنگز ہیں آپ کی فائنڈنگ یہی ہے کہ وہاں پہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ مسئلہ پرویز مشرف کے دور میں زیادہ شد و محس سے اس وقت شروع ہوا جب نواب اکبر بکٹی کا بیمانہ قتل کیا گیا ناجائز قتل کیا گیا اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ موقع فرام کریں گے تو لوگ اپنی اپنی بات بھی کریں گے اچھا چلیں جی پرویز مشرف تو چلا گیا تھا آپ نے اسی لائیسی کو لے کے چلے خیق ہے جس نے اکبر بکٹی کو قتل کیا آپ نے ریڈ کارپٹ اس کو ریسپشن دے دیا اب وہ اس کے ریڈ وارنٹ کی بات کر رہے ہیں کبھی ریڈ کارپٹ ہے کبھی ریڈ وارنٹ ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے مسائل کے لاپتہ افراد ہیں اغواب رائے تاوان ہیں میں شہلہ صاحبہ سے سوال پوچھا چاہوں گی شہلہ صاحبہ السلام علیکم کیا واقعی ریڈ وارنٹ اور ریڈ کارپٹ کے درمیان آپ کی حکومت کیا ذرا کھوئی بھی ہے بھوکلائی بھی ہے یا کنفیوزد ہے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ ہم تو اگر کنفیوز ہیں تو وہ لوگ جو آرٹیکل سکس لہراتے رہے دکھا کر انہوں نے کیا کیا اور یہ کہہ کر لندن چلے جانا کہ یہ شرائط ہیں تو بھئی جو لاپتہ افراد کا کیس ہے وہ تو عدالتوں میں ہے اب عدالتوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ کچھ تصاویر بھی آئیں جن میں ان کو ہتکڑیاں پڑی بھی ہیں تو ہتکڑیاں کون سے ادارے نے لگا رکھی ہیں پھر بعد میں لاشے بھی ملیں تو اس کیس کو جلدی چلائیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ لاپتہ افراد اپنے گھر پہنچیں باقی میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نواز ملک کی دوسری بڑی پارٹی ہے اور اگر حکومت جہے نا اہل ہے تو میں یہ عرض کروں گی دست بستہ ہاتھ باندھ کے کہ ان اسٹیٹ کے آپ بار بار لندن جائیں شرائط رکھیں میں یہ چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب وہ وہاں پہ خود چلے جائیں اپنی پارٹی کی ایک کمیٹی بھیج دیں وہاں پہ بھیج دیں لوگوں کو جو ناراض لوگوں سے بات کریں بلوچستان میں گھومیں پھریں لوگوں سے بات کریں ہماری مدد کر دیں آخر پاکستان اس کو بچانا ہے پاکستان کے بڑے صوبے کا مسئلہ ہے چلے جائیں بڑے باہی بن کے شیلہ صاحبہ قطع کلامی معاف آپ سے بس سوال یہ ہے کہ آپ سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو سپریم کورٹ گیا نا ہی بھی اس کو آپس بعد میں ہونا پڑا نا آپ سے مسئلہ ہی سوال ہوئے ہیں یا تو لاپتہ فرات کا مسئلہ سپریم کورٹ سوالف کرے یا میاں صاحب بلوچستان جا کے خود سوالف کریں آپ کے بس کی بات نہیں ہے جی ہماری گورنمنٹ سے پہلے ہی اس خود نوٹس تھا یہ اور وہ چل رہا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ریزن تھا جس کی وجہ سے جو ہے بہت کچھ ماضی میں ہوا لیکن میں اس کے باوجود یہ کہوں گی کہ ہمیں بہت سارے لوگ آج وہ شور مچاتے نظر آتے ہیں پرویز مشرف کے خلاف جو اس وقت وہاں کے سی ایم بھی تھے جو وہاں سے اس وقت سی ایم شپ انجوائے کر رہے تھے اور اس وقت جب اکبر بکٹی صاحب کو شہید کیا گیا تو اس وقت تو امریکہ کے کسی بےوقوف ایک آدمی نے کچھ موو نہیں کیا اور اس وقت وہاں پہ شور نہیں کیا گیا آج اگر وہاں کے کسی ایک آدمی نے ایک میمبر نے جبکہ وہاں پہ اگینسٹ دا پاکستان لابسٹ موجود ہیں اگر کسی نے ایک یہ کر دی تو وہاں پہ بھی کسی نے نہیں سر آ گیا اور جتنا ہمارے ملک میں ہم جو ہیں امریکہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ نہیں ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے واقعی سنجیدگی سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ ہمیں کس کس کا جو رول ہے اس کو کٹ کرنا ہے اور اس کے لیے بہت ساری ہمت چاہیے ہوں گی شرائط نہیں اس کے لیے ہمتیں جمع کرنی ہوں گی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو شرائط رکھ کے ناراض ہو کے بار بار جانا صحیح نہیں ہے جی اچھا یعنی کہ ہمت چاہیے مشاہد اللہ صاحب میں حارون صاحب کی جانے بھی جاؤں گی پھر آپ سے بعد میں پوچھوں گی جو ہمت رکھنی ہے ناراض ہو کے بار بار بھاگتے نہیں ہیں بھار شرائطیں رکھ کے شہلا صاحبہ کا یہ کہنا ہے ہم تو پچھلے میں میں ایک جملہ کہہ دوں یہ پچھلے مہینے میاں صاحب وہاں پہ تھے وہاں کے تمام پارٹیوں کو اکٹا گیا ہی نہیں علم نہیں ہے شہد اور تین کمیٹی مجھے علم ہے میں کہہ رہی ہوں وہاں بار بار جائیں ہماری مدد کریں کیونکہ وہ ہماری نہیں مدد کر رہے وہ شرطیں نہ لگائیں مدد کر رہے ایک شرطیں مدد کر رہے آپ اگر کرپشن کے سمندر میں غوتے لینا بند کریں تو آپ کی یہ مدد کریں یہ ایک فضول بات ہے جو آپ چار سال ہم نے روکا ساکھ ہو گیا آپ چار سال ساکھ نہیں کر سکے کرپشن کی کوئی بھی چیز آپ کرپشن کرپشن صرف نارا پر آپ جہنا صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے نعرہ لگاتے ہیں آپ کے اوپر تو آپ کی تو حکومت اس پہ گئی تھی کہ آپ کرپشن آج جو چیف جسٹس ہیں ہماری حکومت اس لیے میں گئی تھی آپ کی حکومت تو سکھ دیا گیا کہ آپ کرپشن جی نہیں آپ کو سزا ہوئی آپ نے اس سزا میں اپیل میں نہیں گئے بلکہ آپ مائدہ کر کے باہر چلے گئے کیا آپ بات کرتے ہیں ابھی تاریخ پڑھانے نہیں ہوئی ابھی آپ چلے گئے آپ مائدی میں کہ آپ مجھے کہ آپ آپ کا مشرع ہے آپ کا مسئلہ یہ ہے رائیوینڈ آپ یہ رائیوینڈ ڈیویس کا مسئلہ وہ آپ لنڈن چلے گئے میمو گیٹ میں نیا سوٹ سلو آیا لنڈن بھاگے آپ سے خود اٹھ رہے جناب آپ سے خود اٹھ رہے وہ میری بات نہیں سننی اچھے آپ سے خود اٹھ رہے بیٹھو رہے بلکہ سان کی آپ ترمیان میں روکوں گی آپ غلط بولیں گے تو میں درمیان میں روکوں گی آپ آپ کی کامٹر میں بیٹھنے میں اسے روک نیز کئی بیٹھنے ابھی 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 ضرورت آپ کا بتا نہیں کہاں سے آگئی ہے آپ کو بھی غلطی سے ڈپٹیز بیکر بنا دیا آپ کو تمہیں نہیں یہ بات کرنے ہی آپ کو آداب نہیں آتا ہے بات کرنے کہ میں آپ کی بات سموشوں میں سمنا ہوں آپ بولے چلی جارہی ہیں بیس میں آن فورٹ اور یوں میں نے مسئلے ایلیکٹر یہی تو اس جوار کا حال ہے کہ آپ کے صدر آزب مردانی ہیں میں شمائل آنہ نہیں ہوں میں چیزیں چوراکی بھی نہیں پکنے گئے آپ کی اپنے کی طرح بات کرنے کی سمید سکر میں شمائل آرانہ نہیں ہوں اور آپ کو اگر آپ کو ان کو بھلا کے پرغیرام کرانا ہو تو مجھ کر آئے کریں ان کی جماعت میں پارٹی میں خواتین کی کوئی عزت نہیں ہے ان کی آہم آپ سمید نہیں ہے نہیں اگر آپ انہیں چھپ کریں ونہا میں پرغیرام سمید کروں گی آپ میں آپ کی بات کریں پرغیرام میں اس پرغیرام سے چلی جاؤں گے ایک سیکنڈ میں اب دونوں میری بات سنیں ابھی مجھے موقع دے دیں ایک سیکنڈ ابھی ایک سیکنڈ ابھی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ابھی ایک سیکنڈ ابھی بلوچوں کو منانا آپ میں نہیں لگا رہا ہوں مجھے موقع دیجئے موقع دیجئے موجھے ایک موقع دے دیجئے ازموڈ ری تو آپ پبلک اکانس سمیٹی سے تو کرپشن پکڑ نہیں سکے آپ کرپشن پہ پہنچ گئے بھائی بھائی شرائط رکھے لنڈن بھائی ایک سکر مجھے اگر موقع دے دیجئے میں قسم سے ادھر موڈریٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوں اور کسی کام کے لیے نہیں بیٹھی مجھے ایک موقع دے دیجئے باری باری ضرور سو دفع جو بولنے ہیں بولیے اور جو بھائی 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 ایک سکر مroroy ایک سکر مجھے لوگ کی اروجات مجھے یقینی میرے میں آج سے ریکویسٹ کر رہی ہوں ایک سکر ایک چھوٹا سا بکفہ لیتے ہیں پلیز تھنڈا پانی پیجئے بکفے کے بعد آکے باپس یہی بات ہوگی کہ بلوچوں کو کیسے منایا جائے اگر آپس میں اس طرح لڑتے رہیں گے تو آگے کس طرح بڑھیں گے کیا بات کی جس طرح شہلا صاحبہ نے کہا کہ ہمت کا فقدان ہے یا جس طرح مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیت کا فقدان ہے کس چیز کا فقدان ہے یہ جا کے حرون رشید صاحب سے پوچھیں گے آپ سے very short break ہمارے ساتھ رہیے گا واپس آنے کا شکریہ welcome once again to crossfire آپ کی جانے باؤں گی ہمت کا فقدان ہے یا نیت کا فقدان ہے بلوچستان کا مسئلہ جدر کنسرنڈ ہے جی انیشیٹیو لیا جانا چاہیے اور وہ نہیں لیا جا رہا آپ اس کو ہمت کا فقدان کہیں یا حکمت کا فقدان کہیں جس چیز کا بھی ایک دن میں مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہوا ہے دیکھئے یوب خان کے دور میں ایک بڑی فوجی کاروائی ہوئی جب ذلفکار لی بھٹو ان کے وزیر خارجہ تھے اور دل و جان سے ان کے ساتھ تھے اور انہیں سلاودین یوبیو اور ایشیا کا ڈگال کہتے تھے پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں فوجی کاروائی ہوئی اور منتخب صبائی حکومت برطرف کی گئی اور لوگ پہاڑوں پر گئے اور بہت پیچیدگیاں پیدا ہی ہیں پھر مشرف کے دور میں فوجی کاروائی ہوئی یہ مسئلہ کا ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے غیر ملکی امداد مل رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اردو بولنے والوں کو سریکی بولنے والوں کو پنجابی بولنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے سولہ سو آدمی قتل کیے جا چکے ہیں اس پر کوئی بولتا نہیں ہے کوئی ان کا ذکر تک نہیں کرتا تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ سردار وہاں پہ ظلم ڈھاتے ہیں چوتھا پہلو یہ ہے کہ سبائی حکومت پرلے درجے کی کرپٹ ہے پچیس کروڑ رپے ہر ایم پی اے کو ملے ہیں اور وہ آپ دیکھ لیں وہاں جا کے پتا کریں کہ شاید ہی کوئی پانچ سات کروڑ پہ کسی کانسیچنسی میں خد چھوئے ہوں ایک صاحب کا نام لیا جاتا ہے ایجنسیاں بھی زیادتی کرتی ہیں شک کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے اس سے معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے اس پر گفتگو ہونی چاہیے جب زرداری صاحب نے معافی مانگی بلوچ عوام سے تو بہت اچھا کیا جب آغاز حقوق بلوچستان پیکیج دیا تو بہت اچھا کیا لیکن اس کو حکمت کے ساتھ نہیں کیا گیا اس وقت نیشنلسٹ لیڈروں کو آن بورڈ لانا چاہیے تھا ان کے ساتھ گفتگو کر کے ان سے کوئی باتیں منوائی جاتی ہیں اور وہ یقیناً مانتے انہیں شریک کیا جاتا کرپشن روکی جاتی تو آغاز ہو جاتا اب بھی چاہے تاخیر سے یہ اقدام کیا گیا آل پارٹیز کانفرس کا لیکن اس میں شریک ہونا چاہیے اس میں لاپتہ افراد کا گفتگو ہونی چاہیے یہ متعین کیا جانا چاہیے بہت اس کا ذلم دارہ اور اسے سزا ملنی چاہیے حارون صاحب نیشنلسٹ لیڈرز کا یہ تقاضی کہ پہلے فوج کا انخلاق کرو صوبے سے پھر بات ہوگی اور نواز شریف کا یہ تقاضی کہ پہلے لاپتہ افراد کی بازیابی ہو اور اکبر بکٹی کے جو قاتل ہیں ان کو منظر عام پر لائے جائے یہ دونوں جو تقاضے ہیں یہ آپ کتنا وزن ہیں میں آپ کو لگتا ہے جسٹیفائیڈ ہیں جی بالکل بکٹی کے جو جو واقعہ ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے میرے خیال میں تو فوج نے انہیں قتل کیا ہی نہیں ہے انہوں نے وہ اندر دھماکہ کیا اس میں فوجی افسر مارے گئے لیکن اگر قتل کیا گیا ہے تو عدالت ہی اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس لیے کہ مشرف نے یہ بہرحال کہا تھا کہ ایسی چیز انہیں ہٹ کرے گی جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اب چار برس کے بعد کیوں یاد ہے اور یاد آیا ہے تو بلائیں اس کو جلدی سے اور عدالت کے حوالے کریں اور اس کا ٹرائل کریں رہ گئی لاپتہ افراد کی بات تو کانفرنس میں اس پر گفتگو ہونی چاہیے یہ متین ہونے چاہیے اس میں کہ کتنے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کتنے لوگ شریک جرم ہیں کتنے لوگ کو بے گناہ پکڑا گیا ہے اور جو بھی شخص بے گناہ ہے اس کو رہا بھی ہونے چاہیے اور جس نے اسے پکڑا ہے اسے سزا بھی ملنی چاہیے یہ سارا کام کون کرے گا حارون صاحب یہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے آن بورڈ لیا جانے چاہیے فوج کو بھی سیاسی جماعتوں سے بھی مشورہ کیا جانے چاہیے اس کا غلبہ گوارہ کرتا ہے اس کا حکم مانتا ہے کس لیے کہ اسے امن دیا جائے اور ایسا ماحول پیدا کیا ہے جس میں معاشی ترقی ممکن ہو جس میں تعلیم اور صحت کو فروغ حاصل ہو حکومت کا کام ہے اور کس کا کام ہے حکومت اگر یہ کام نہیں کر سکتی تو اس کا جواز ہی باقی نہیں رہتا تو شیلہ صاحبہ وزیر آزم نے تو تین سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ سارے لوائیکین جو ہیں اپنے دروازے کھول لیں جو لاپتہ افراد ہیں وہ سب گھر کو لوٹ کے آ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا جب تک سپریم کورٹ نے ڈنڈا نہیں اٹھایا تو مجھے بتائیے آپ کی حکومت کس مرض کی دوائے اگر یہ اب آپ جس طرح دیکھ رہی ہیں پوری سیچویشن کو بد سے بتر ہوتی چلی جا رہی ہے نواز شریف صاحب بھی نہیں آنا چاہ رہے اے پی سی کے اندر نیشنلس لیڈرز بھی اس کے اندر حصہ نہیں لے رہے اس کو سکسیسفل اور کامیاب کس طرح بنایا جائے گا سب سے پہلے تو تھوڑی سی تاریخ کی درستی درستگی وزیر خارجہ جناب ذلفقہ علی بھٹو نہیں محمد علی بھوگرا تھے اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں میں کیونکہ سٹوڈنٹ ہوں پڑھ رہی ہوں تو اس میں مجھے ذرا دو تین دفعہ گزرا نظر سے تو محمد علی بھوگرا تھے دوسری بات یہ کہ دیکھئے نیت تو ظاہر ہوئی کہ این ایف سی میں بھی ان کو وہی شیئر دیا گیا صرف پاپولیشن کو مد نظر نہیں رکھا گیا پاور ٹی بھی اور ایریا بھی مد نظر رکھا گیا نیت ظاہر ہوئی نیت ظاہر ہوئی بلوچ ریجمنٹ میں آج بہت سارے پانچ ہزار سے بھی زیادہ لوگ منتخب ہوئے بلوچستان کے اور اس طرح بلوچ ریجمنٹ جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیا گیا اب یہ وہاں کے الیکٹڈ رپریزنٹیٹپس کا فرض ہے لیکن جو حالات ہیں وہاں کے جس طرح سے میں نے بار بار کہا کہ وہاں پہ اگر کوئی جا سکتا ہے اور اس میں اتنی حمد ہے تو ہماری مدد کریں یقیناً کچھ ہم میں خامیہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے جو پیکش دیا تھا اس پہ بالکل ذرا سا عمل ہوا اس پہ اس طرح سے عمل نہیں ہو سکا لیکن جو ہر صوبے کے مختلف حالات ہیں اور جو وہاں کے حالات ہیں اس میں میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے وہ لوگ بھی جلسہ نہیں کر سکے وہ لوگ بھی جلسہ نہیں کر سکے جو مختلف جگہ جلسہ کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری نیت ہے ہمارا سب ساتھ دیں جہاں ہم غلط ہیں ہمیں بتائیں جب سارا بزنس ساری امینڈمنٹ یونینیمسلی ہو سکتی ہیں تو ہم اپنے ایک صوبے میں کام یونینیمسلی کیوں نہیں کر سکتے ہم پہلے شرطیں کیوں لگا رہے ہیں ہم پہلے بیٹھ جاتے ہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ایک چیز اگر سپریم کورٹ میں ہے تو ہم میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارے ہاں کراچی میں جو ہمیں بار بار رینجرز کی ضرورت ہوتی ہے رینجرز نہ ہو ان کی اپنی یہ ڈیمانڈ صحیح ہے لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو اکبر بکٹی کے معاملے کے ساتھ ہمیں ایک اور معاملے کو نہیں بھولنا چاہیے جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ بیچینی ہوئی اور وہ تھا ڈاکٹر شازیہ کا کیس کہ اس سے بھی بڑی بیچینی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو وہاں کے حالات ہیں تو وہاں کے سرداروں کے جو آپس کے مسئلے ہیں وہ بھی ایک ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بلکل نہیں یہ ساری نشان کیا تبیہ حالات ہارم صاحب نہیں کیا وہ الیکشن کو بھی نہیں مانتے وہ الیکشن میں بھی نہیں آنا چاہتے کچھ جو نیشنلسٹ ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں تو یہ جو سرداروں کے آپس کے مسئلے ہیں وہ الیکشن کو بھی نہیں کرتے تو یہ ساری باتیں دیکھئے اگر آپ مجھے جازو دیجئے شیلہ صاحبہ بہتر ہی ہوگا کہ اگر آپ اشارہ عمران خان یا نواز شریف کی طرف نہ کریں کہ یہ جا کے بلوچستان میں ہمت آپ کی بڑھائیں اور جائیں جل سے کریں تو جا کے اپنی پریزنس فیل کریں کیوں نہ آپ اپنے گربان میں جھاکیں اور گھر سے پہلے سٹارٹ کریں وزیر اعلی بلوچستان جو اسلامباد میں مقیم ہے ان کو کہیں کہ بھائی صاحب آپ جائیں جس صوبے کے آپ وزیر اعلی ہیں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ جائے نہیں جا سکتا ایسے خلات کر دیگا وزیر اعلی پر اسح Coast کی نہیں دیتے اگر وہ وہ نہیں جا سکتا اپنے صوبے میں کیا اس طلیفے سے حل نکال آئے گا کیا اس طلیفے سے حل نکال آئے گا تو وہ وزیر اعلی ہیں کیوں کہ اس طلیفے سے حل نکال آئے گا ان کو وہاں کی عمام نےabled دیا ہے وہ بس بیان دینے کے لئے وزیر اعل ہے کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے کوئٹہ شوربتہ ہے اس طرح کی مزاکیاں باتیں ہمیں پہلانے کے لیے وزیراعال ہیں نہیں اس عوام نے منڈیٹ دیا ہے جو جیو ان سرداروں کو نہیں دینا چاہتی ہوگی اس عوام نے منڈیٹ دیا ہے وہاں کے حالات یقیناً ایسے ہیں مینڈیٹ یہ دیا ہے جناب کو اپنے ماتحد کریں جس طرح اٹھاروی ترمیم بھی ان کو اغاز حقوق بلوچستان بھی ان کو امپاور کرتا ہے منشن کرتا ہے وہ ایف سی کو اپنے ماتحد کریں ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا یہ نہیں کہ آپ اسلام بات جا کے بیڑھ جاں چھپ کر کے وہ کہتے ہیں کہ ایف مدرمات ہیں ان ست کی ہمیں ضرورت ہے ان ست کی کہ یہ ہمارا ساتھ دیں ہم یہ ہمارا ساتھ دیں ساتھ دیں ہمیں ضرورت ہے اچھا ایک سکتے ہیں ساتھ دیجے ایک سکتے ہیں کس ساتھ دیں گے آپ ویسے ہم نے ہمہاں پوزیشن میں ہمارے پاس کوئی ایڈوریٹیو پاور نہیں ہے ہم نے وہاں پہ فیصلے نہیں کرنے ہم نے وہاں کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرنا ہم انہیں تجاویز دے سکتے ہیں ہم تین دفعہ میاں صاحب جا چکے ہیں ابھی لاس منت وہیں پہ تھے وہاں پہ اے پی سی بھی ہوئی ہے میں خود دو کمیٹیوں میں جا چکا ہوں ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں وہاں کے حالات بالکل مطلب کے حکومت نے ایک معافی ضرور مانگی یہ شروع میں اس کے بعد چار سال مجھے بتائیں اگر کچھ کیا ہوتا تو آج یہ حالات ہوتے کہ امریکہ میں کی کانگریس کے اندر غرارداد پیش ہو رہی ہیں اور اوپن لی لوگ آزادی کی باتیں کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے جو بھی ذمہ دار ہے لیکن اس وقت کی حکومت جو ہے اسی نے یہ مسائل حل کرنے تھے نا ہم نے تو نہیں حل کرنے تھے اور ہم نے تو ہمیشہ جو بھی کوئی قومی بات ہو یا انسٹوشن کی بات ہو ہمیشہ مدد کیے آج بھی ہم مدد کر رہے ہیں مختلف آج آپ کس طرح مدد کر سکتے ہیں مجھے بتائیں یہ آپ کو لگ رہے کہ ابھی صحیح بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو اصل کام ہے اس پر اصولی سٹینڈ لے لو کہ بھائی پہلے یہ دو کام کرو پھر ای پی سی میں آپ کے ٹائم بات یہ ہے کہ ای پی سی کی ضرورت کیا ہے مجھے بتائیں نا ای پی سی کی کس مرض کی دعا ای پی سی کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیہ کریں کہ جی یہ ہم نے کام کرنے یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے نا کیا کرنا سب سے پہلے کہ وہاں پہ کام یہ کریں کہ وہاں پہ لا پتہ افراد جو ہیں حکومت ان کی ہے نا کوئی بھی کر رہا ہے ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے لا پتہ افراد کو بہت ضیاب کرانا ان کا کام ہے نا ٹھیک ہے وہاں پہ اقوات برائے تاوان کا ختم کرانا ان کا کام ہے نا وہاں پہ اگر جھنڈے اتر گئے ہیں پاکستان کے سکول بند ہو گئے ہیں تو وہ کھولنا ان کا کام ہے نا اور پھر وہاں پہ جو لوگ ناراض ہیں جو اپنے اپنے مطالبات پیش کرنے ہیں ان کے مطالبات کو پورا کرنا پورا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چار سالوں میں اس حکومت نے ان لیڈروں سے رابطہ ہی نہیں کیا کسی سے کوئی بات ہی نہیں کی اب جب آپ بات ہی نہیں کریں گے آپ درخور اتنا ہی نہیں سمجھتے آج چونکہ الیکشن ہیر ہے تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں ایک طرف سندھ اسمبلی میں وہ رحمان ملک نے کل وہ پیش کر دی رپورٹ جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جس میں ان کے حکومت کے اپنے لوگ مزاق اڑا رہے ہیں اور یہاں پہ اپی سی کی بات کر رہے ہیں مسئلے کا اگر حل ہو تو ہم اس میں مدد کرنے کو تیار ہیں وہ مسئلے کا حل ہی نہیں ہے حرون صاحب اپی سی کے اندر تو لگ رہا ہے کہ یہ اس کا پہلے ہی تائیو نوچکا ہے کہ کتنی کامیاب ہوگی شرکت کو کرنے کو ابھی تیار نہیں ہے میجر پارٹی تیار نہیں ہے نیشنلس لیڈرز کا ایک کہنا ہے کہ بلوچ مومنٹ اپنے اقتطام کو پہنچ رہی ہے ریمان ملک صاحب ابھی بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تیسری قوت جو ہے جو بڑی متحرک ہے بلوچستان میں وہ کون سی تیسری قوت ہے اور اس کا کتنا ہاتھ ہے اس پوری سیچویشن میں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولٹکس انیشیٹیو کا نام ہے جب آپ انیشیٹیو ترک کر دیتے ہیں حالات کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ پچھلے دور میں ایک منصوبہ بنایا گیا تھا کہ فائی پرسنٹ ایریا ہے جہاں پولیس ہے باقی نائنٹی فائی پرسنٹ بھی ایریا کہا جاتا ہے اس میں لیویز ہیں اس میں سردار بھرتی کراتے ہیں تنخواہیں سرداروں کے ذریعے تقسیم ہوتی ہیں تو عام آدمی پولیس آپ نے منظم نہیں کیسے پروجیکٹ پر دس ارور پہ خرچ کیا گیا اور پھر ضائع کر دیا گیا بلوچستان اسمبلی نے ایک ریزولیشن منظور کیا اور اس کو ختم کر دیا گیا جب آپ اس طرح کریں گے اور منڈیٹ نہیں ان کو ملا تھا میں وہاں کاملی کے سب سے زیادہ ممبر تھے جو ساتھ شامل کیے گئے اور آزاد لوگوں کے ملا کے اور پوری کی پوری آپ کو پتا ہے اسمبلی کو اقتدار میں شریک کر کے شاید ایک صاحب اپوزیشن میں ہیں کہ حکومت بنائے گی حکومتیں اس طرح نہیں چلتی ہیں اب یہاں تک ای پی سی کا تعلق ہے اس طرح کے کام کرنے کے لیے پہلے ہوم برگ کیا جاتا ہے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو اور دوسری لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا جاتا سب لوگوں سے مشورہ کیا جاتا نیشنلسٹ لیڈروں سے بھی جہاں تک ممکن تھا انہیں آن بورڈ لانا ممکن تھا اگر تو انہیں لیا جاتا ہے مجھے میں ایک بقفہ لے لیتی ہوں پھر حارون صاحب آپ ہی سے اس کا سوال پوچھوں گی کہ یہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ سب کو آن بورڈ لو مگر ہم سچ بولنا کب سٹارٹ کریں گے بلوچستان کے ایشو پہ just like any other ایشو in پاکستان ہر ایک کا اپنا ورزن ہے آپ کا ایجی ایف سی جو ہے عبید اللہ خان صاحب وہ کوئی اور بات کرتے ہیں آپ کے رحیثانی صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں کیانی صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں کس کی بات مانی جائے جناب after very short break stay with us باپس آنے کا شکریہ welcome once again to crossfire ہمائیسہ ٹیلی فون لائن پہ آسمہ جہنگیر صاحبہ موجود ہیں یومنز رائیٹس ایکٹیویس ہیں سپریم کورڈ بار اسوسییشن کی ثابت صدر بھی رہ چکی ہیں آسمہ صاحبہ السلام علیکم بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کا آسمہ صاحبہ مختصر آپ سے جاننا چاہوں گی یہ کہ یہ all parties conference جو بلائی جا رہی ہے بلوچستان پہ اور ہر کوئی اپنے demands دے رہے کیوں نہیں ہمارے وزیر آزم جو ہیں وہ شجا پاشا صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے وہ ڈی جی ایم آئی کے ساتھ میجر جنرل نوشات کے ساتھ بیٹھ سکتے اور آئی جی ایف سی کے ساتھ عبید اللہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے اور کیانی صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے اور اسلم ریسانی سی ایم بلوچستان کے ساتھ بیٹھ سکتے یہ چھے لوگ مل کے کیوں نہیں بیٹھ کے ایک دفعہ once and for all کوشش کر سکتے کہ حالات کو بہتر کیا جائے بلوچستان میں instead of a pcs and meetings دیکھیں مہر میں آپ سے ایک ارز کرنا چاہتی ہوں کہ جب اکبر بکتی کے مردر سے پہلے یہاں پہ پاکستان میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا تھا تو اس وقت میں گئی بھی تھی اکبر بکتی کے وہاں پہ ڈیرہ بکتی بھی گئی تھی میں سوئی بھی گئی تھی اور human rights commission نے ایک رپورٹ بھی نکالی تھی جس کے پر لوگوں نے ہمیں بے تہا طریقے سے criticize بھی تب کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پر رستے میں گولیاں بھی چلائیں تھی اور میں آج وسوق سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ گولیاں ہماری establishment intelligence agencies میں چلائیں تھی تاکہ وہ ہمیں جانا نہیں دینا چاہ رہے تھے اور وہ میرے پاس پورا ریکارڈ مجود ہے جہاں پہ ہمیں وہاں پہ لاسی صاحب تھے وہاں کے دیسیو انہوں نے بقاعدہ کہا کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اکبر بکتی کو اور بلاچ مری کو مارے اور اس کے ساتھ اگر اور لوگ جاتے eliminate use the word اگر وہ بھی eliminate ہوتے so be it اس وقت بہت ساری جب ہم نے آوازیں اٹھائیں تو بہت سارے آپ آپ نے نہیں مگر بہت سارے انکرز نے اور بہت سارے جرنلیس نے ہمیں یہ criticize کیا کہ دیکھیں جی human rights commission کا کیا کام ہے کہ وہ ایک tribal chief کے لیے گیا یہ بڑی نازک بات ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اور آج بھی all parties conference بلا کے it can boomerang لیکن وہاں پہ لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں اور دو زبانوں سے کرتے ہیں آسما صاحبہ کیا یہ وزیر آزم کے لیے بھی بہت نازک بات ہے اپنے ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی اور ایک سی کے ہیڈ سے بات کرنے کی مہر میں آپ کو بتاتی کیوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے لیے یہ نہیں ہے آپ کو پہلے ایک brainstorming کرنی ہے اس کے اوپر کہ آپ پہلے آپ you must know what is happening there یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اب بلوچستان کا issue اٹھا ہے تو سب اس گھوڑے پہ سوار ہو گئے یہ issue کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے یہ بڑا complex issue ہے آپ جب ایک اے پی سی کرتے ہیں novices کے ساتھ جو صرف بلوچستان جی بلوچستان پیارا بلوچستان ملک میں آ جائے یہ اس طرح نہیں ہے بات یہ بہت دیپ بات ہے اس کے اوپر کیا repercussions ہیں اس کے اندر کون کون سے گروپ کیا کیا رول ادا کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو اے پی سی کرنے کی ہے پہلے ایک اپنا brainstorming کرنے مختلف گروپ سے الادہ الادہ بات کریں اور یہ جو ہے ایک طریقہ کار ہمارا بنگ گیا ہم مافی بانگتے ہیں اور ابھی مافی مانگ لیں آپ آج ہی پاکستان سے تو وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے thank you very much انہوں نے کہا مافی مافی sorry too bad for you ہم بھی آپ کو دو جوتے لگا کے مافی مانگ لیں گے اگلی دفعہ تو یہاں مافیوں کا کسہ چھوڑ دیں there is a deep critical crisis there and the اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے میں آج سے نہیں کہہ رہی میں نے یہ ڈیٹھ سال پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا وہ کیوں نہیں اس خطے کو یوز کریں گے ان کو پورا پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کہیں گے یہ ہمارے لئے ایک مصیبت خانہ پوری ان کی انٹیلیجن سے ڈیل کریں ان کی پورج سے ڈیل کریں ان کے کرب پولیٹیشن سے ڈیل کریں ٹھیک ہے بلوچستان کم لوگ ہر چیز ہے بارڈرز لگتے ہیں پورٹ ہے ان کو چھوڑو یہ جو کرتے ہیں کرتے رہے اب جو لوگ وہاں پہ اور یہ don't forget اور اس میں کوئی غلطی نہ کھائیے گا کہ وہاں کی ینگ جنریشن بلوچ جو ہے وہ بلکل ریبل کر گئی ہے بگر پختوم جو وہاں پہ ہے بلوچستان میں وہ بھی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو ابھی چھوڑ کر کے بیٹھا ہے اور اس کی کیا تاثرات ہیں یہ سننے کی ضرورت ہے بلکل یہ کی نہیں ہے وہاں پہ sorry بلکل صحیح فرماری ہیں آپ اور پختونوں کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہے اس پوری سیچویشن کے اوپر اور یہ جو ایک significant 40% پختون جو ہیں بلوچستان میں if I'm not wrong مشاہد اللہ صاحب ان کا کیا exact اس کے اوپر اپینین ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمود خانہ چکزئی صاحب وہ اس کے اوپر بھی اپنا بتائیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا آسمہ صاحبہ جانے سے پہلے ایک مختصر بات پوچھوں گی آپ سے مشاہد اللہ صاحب یہ جو ریسرچ کرنی ہیں اور یہ سارا ہوم بک کرنا ہے جس کا ذکر آسمہ صاحبہ نے کیا یہ رمان ملک صاحب کریں گے یہی تو وہ تو کہتے ہیں نا ان کے بس پوری فائل موجود ہے انہوں نے پتہ ہے کیا ہو رہے مگر بتاتے نہیں ہیں وہ جو ایک فائل کل وہ سندھ اسمبلی میں پیش کی ہے جس کا لوگ مزاق اڑا رہے ہیں مطلب کہ وہ خود چیزوں کو پورے سرار بھی بناتے ہیں مشکوک بھی بناتے ہیں اور یہی چار سال کرتے رہے ہیں یہ لوگ بلوچستان کا مسئلہ اتنا بھی کوئی خراب ابھی نہیں ہوا کہ وہ حل ہی نہیں ہو ہر دنیا کے مسئلہ کا حل موجود ہوتا ہے جی شیلہ صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آزادی کی بات تو ہاں کب نہیں ہوئی خانہ افقالات سے شروع ہوئی مری اور منگل کی لڑائی تک لیکن ہمیں بات وہی ہے کہ پختون ایڈیا میں ہمیں کوئی بغاوت نہیں نظر آتی حب سے تمبو کے علاقے میں جہاں کب آباد سے جب ہم آگے جاتے ہیں اس کے علاقے میں ہمیں بغاوت نہیں نظر آتی ہاں جو انٹرنیشنل جو ہم انٹرفیرنس کہہ رہے ہیں یا تیسری قوت کہہ رہے ہیں وہ ہمیں انہی علاقوں میں نظر آتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اہلے تشیعیو کے قافلوں پہ بھی اٹیک ہو رہا ہے جہاں مری اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بگٹی علاقہ ہے تو ہمیں یہ چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے جو باقی علاقوں میں اس طرح کیوں نہیں ہے تو یہ باتیں جو ہیں اس پر پوائنٹ اسکورنگ تو کر سکتے ہیں درودر سے آپ چیزیں اٹھا سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور ان علاقوں میں صرف انہی علاقوں میں کیوں ہو رہی ہے یہ تو ریمان ملک آپ نے بتانے سے وہ کاسر ہیں بلکل بہت بہت چھتری آپ ان کی جب ہر بات کو آپ جب ان کی ہر بات کو نشانہ بنائیں گے آپ ان کی بریفنگ کو نشانہ بنائیں گے یہ سوچیں سمجھیں بغیر کہ ایک الیکٹڈ اسیملی کی یونینمس ریزولوشن تھی کہ ہمیں بریفنگ دی جائے اب جب اس کو نشانہ بنائیں گے اور ہر بات پہ پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھ جائیں گے کہ جی ہم نے یہ سننے ہی نہیں ہے اور اپنی شرائط رکھ کے فٹا فٹا ہو جانا ہے تو اس سے تو مسائل عل نہیں ہوتے ہم تو اقرار کر رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھئے بلکل بہت بہت شکریہ شیلہ صاحب ہے میرا وقت ختم ہوگی حرون صاحب آپ سے آخری جملہ بس چاہوں گی کہ مسئلے کا حل پھر آپ کی نظر میں کیا ہے آخری جملہ بھائی میں نے عرص کیا کہ انیشیٹیو لیں جہاں کہیں نائنصافی ہے اس کا خاتمہ کریں بڑی بڑا بول سٹپ لینا پڑے گا یہ اے پی سی سے نہیں خالی مسئلہ حال ہوگا جیسے میں نے پہلے بھی کہا اس کے لیے ہومورک کرنا ہوگا اگر سیریس ہیں تو بگننگ اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ مسئلے کا حل نکلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی بہت بہت شکریہ آپ سب کا مشاہداللہ صاحب حرون صاحب اور شہلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آسمان صاحب ہمارا ساتھ دینے کا حمد کا فقدان ہے یا نیت کا اس کا تائین تو اب جلد از جلد کرنا ہوگا کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے کل انشاءاللہ آپ کی محمود خان اچھت زئی سے بات کرائیں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ اس کا حل ان کے نزدیگ کیا ہے thank you very much آج کے لیے اتنا ہی I'll see you all tomorrow good night اللہ حافظ